امان الرحیم وَبِهِنَ السَّئِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ وَسَلَى اللَّهُ وَلَا مُحْمَدٍ وَالَحَلِ بَيْتِهِ الْتَّيُوِينَ التَّحِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَنْتَقَبِينَ الْمَنْتَجَوِينَ الَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ وَنَّهُمَ الرِّجِّ السَّادِ وَتَهَرَكُمْ تَتْحِيدًا لا سیما وقیت اللہ الاعظم فی الارزین روحی وارواح اللہ مین اللہ مقدم درابح الفدا وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ الْأَبَدِيَا على عدائِهِ مَلُونِينَ مِنَا لَعْنِي لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ مَوَاد فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالَيِّ وَالِهِ وَسَلَّمْ الْحُسَيْنَ مِنِّي وَانَا مِنَ الْحُسَيْنِ درود بر محمد وَالِ محمد مصد النبی صحابہ کی محفل قینات کی قل کی قل رحمت نے اپنے پاک صاحب کے پاک چہروں کی طرف دے کر فرمایا جو بندہ مجنبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجنبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے مصطفیٰ نے مذکرہ کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اچھی آواز میں درود بھیجی آلِ محمد کی ذات میں دعا ہے خالق محمد و آلِ محمد کا صدقہ محقیر گناہگارنا چیز کا پڑھنا عظیم آزاداروں کا سننا ہمارے بھائیوں کے صفحہ ازا کا بچانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اگر کہ مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالقہ مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے اگر کہ مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالقہ غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد اشارت فرمائے جن مومنین محقیر گناہگارنا چیز کے ذمہ دعائے لگائیں خالقہ مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے یہاں سے لے کر آخری ازادار تک مومن میری التماع سمجھو وسیع سمجھو نصیع سمجھو توجہ میں ارتفع رہے بڑی دعا مانگوانے لگاؤں مومن جب بھی ذکر شبیر کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں آمین ضرور کہنا خالقہ کم گناہگاروں کو کربلہ مولاہ کی زواری نصیب فرما سرکار ولی اللہ سریمہ میں زمن کے ظہور میں تاجیل فرما جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص آزرین کے بانیان کے وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی اب ہم میں نہیں رہے خالقہ مومن مرہون کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما دعا کی قبولیت کے لیے اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں ماشاءاللہ دادات کافی ہے جب مومن جتنی جلدی کربلہ جانا چاہتے ہیں اتنی اچھی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات میں اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا موتائی نہ کرے حسین کی ماہ عزت عطا فرمائے توجہ میری طورہ ہے لال خان لال خان اجازت ہے جی اللہ نے رسول کی بیٹی مولا امام حسین کے بچوں کا صدقہ ہر مومن کے بچوں کی حفاظت فرمائے توجہ میری طورہ ہے جناب اللہ نے بشر کی ہدایت کے لیے سوالاک نبی بھیجے مرشد فیداشا جی اللہ نے بشر کی ہدایت ملک جی اللہ نے بشر کی ہدایت کے لیے سوالاک نبی بھیجے پھر ہر نبی کو ایک موجزہ عطا کیا پھر وہ موجزہ اسی نبی کے ساتھ خاص ہوا حضرت آدم موجزہ یہ ہے کہ ماں باپ نہیں اللہ کے نبی حضرت آدم تشریف لائے موجزہ یہ ہے کہ نبی کے ماں باپ نہیں یہ کسی اور نہ بندے کا موجزہ ہے نہ نبی کا موجزہ ہے حضرت عیسیٰ تشریف لائے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا موجزہ یہ ہے کہ ان کے باپ نہیں ماں ہے باپ نہیں اللہ کے نبی حضرت نو تشریف لائے کام بشر کی ہدایت موجزہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت نو کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے کشتی ایسی تھی جو خوشکی پہ بھی تیرتی تھی پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم تشریف لائے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا موجزہ یہ تھا کہ ان کے لئے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا پھر جس نبی کے ہم ممتی تشریف فرما ہیں جس بادشاہ کے ہم نوکر ہیں ان کے ہزار موجزے جو سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جاتا اللہ سلامت رکھیں حسین ایسے نئی ابتدائے مجلس ہے علی بادشاہ کا نام بلند ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے علی کا نام لینے سے بندہ عزتدار بنتا ہے پھر زمانے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا خاندان کیسا ہے میری ماں کا شجرہ کیسا ہے خود علی کا نام بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ عزتدار ہے سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں حد بلندکار کے نعرائے آئے داری سمجھو ہے میری طرف امیر کائنات تشریف لائے میرے بادشاہ کا موجودہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا سارے نبی بشر کے ہدایت کے لئے اچھی آواز میں ضرورت بھیجی آل محمد کی ذات پہ نہیتی باجب اللہ تعام بزرگوں کی جگہاں رسول کی بیٹی میرے سید کو مزید عزت باقت اطاف فرمائے مرشد جی اجاز مرشد جی تو جو میری طرف رہے جی بلکل ممبر میں سید کے حوالے کرنے لگا ہوں اجاز مرشد جی جتنے بھی نبی تشریف لائے جتنے بھی ولی آئے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی خاص کام مگر میں جس بادشاہ کی بات کرنا چاہتا ہوں نہ نبیوں میں کوئی اس جیسا نہ ولیوں میں کوئی اس جیسا نام ہے حسین ابن علی جو ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے بات ان بندوں سے ہے پہلا تعارف بندے کا نام ہے پہلی ملاقات میں یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے بات اس بادشاہ کی کرتا ہوں نام بنتا ہے لفظوں سے لفظ نہیں تھے حسین پھر بھی تھا اللہ نے ہمیں چودہ معصومتہ کیے پھر ذات جلی نے چودہ کو چودہ میں دورا دیا محمد چودہ میں چار علی چودہ میں چار حسن چودہ میں دو ہیں وہ بندہ جمعہ کی گوز سے لے کر آج کے دن تک ذکر شبیر سنتا رہے یا جس کو چودہ کے نام یاد ہے بات اس بندے سے ہے اللہ نے چودہ کو چودہ میں دورا دیا محمد چودہ میں چار میں نے کہا کوئی نہیں میرے پیر حسین جیسا نہ نبیوں میں نہ ولیوں میں نہ اماموں میں میں اپنے لفظوں کا خود سامن ہو میں نے کہا اکیلا ہے حسین اللہ نے ہمیں چودہ معصومتہ کیے چودہ میں محمد چار علی چار حسن دو پہلے محمد خود محمد دوسرے محمد محمد باکر تیسرے محمد محمد تکی چوتھے محمد محمد مہدی علی بی چار ہے پہلے علی خود علی دوسرے علی علی زین اللہ بدین تیسرے علی علی رضا چوتھے علی علی نکی پہلے حسن خود حسن دوسرے حسن حسن عسکری محمد چار علی چار حسن دو اکیلا ہے حسین پھر ذات جلی نے حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک ہر نبی کو اپنے اوصاف ذاتیہ سے کچھ وصفتہ کیے میں نے کہا نبیوں میں ولیوں میں اماموں میں کوئی نہیں میرے پیر حسن جیسا نام حضرت آدم اللہ نے کہا تو صفی اللہ نام حضرت نو اللہ نے کہا نونجی اللہ نام حضرت موسی فرمایا موسیٰ قلیم اللہ نام حضرت محمد فرمایا رسول اللہ نام علی فرمایا ولی اللہ اللہ سلام ادرکے حسین کی ماہ عزت ادا فرمائے جتنے نبی جتنے ولی جتنے امام تشریف لائے سارے کے سارے کریمہ ہے سارے کے سارے عطا کرنے والے ہیں وہ بندہ جو صفی شبین کے دسترخان سے کھانا کھاتا ہے یا حسین کی سبین سے پانی پیتا ہے بات اس بندے سے ہے اللہ نے سارے نبیوں کو اپنا کرم مطا کیا اپنی لطافت اداکے حضرت محمد اخلاق کے مال کہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے ہمیر کہنا شجاعت کے مال کہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے جناب سیدہ حیاء کی وارثہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے امام حسن بن علی اللہ کے حسر ми مال مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار زین اللہ پہ دیں سجدوں کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار پاکر للم علم کی خیرات بڑھتے ہیں مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار جعفر صادق اللہ کی صداقت کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار موسی قادم قاسی الحاجات ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار امام رضا اللہ کی رضاؤں کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار محمد کے اللہ کے تقوے کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار علی نقی اللہ کی طہارت و پاکیس کی کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار حسن عزقری اللہ کی زمین و زمن کے مالکہ ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے شرکار امام زمانہ اللہ کی امامتوں کے مالک و بارث ہے مگر نام پہ سوال نہیں ہے بات اس بندے سے ہے جس نے سکھی شفیر کے دسترخان سے کھانا کھایا ہے یا حسین کی سبین سے پانی پیا ہے میں نے کہا ہے کوئی نہیں حسین جیسا اگر تیرا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے پھر تو بات ٹھیک ہے اگر عقیدہ نہیں ملتا پھر کلی اور چوک میں سہل کرنے والے سہل کی صدا سن لینا ایک ہی نام پہ سوالہ ہے نظرِ اللہ نیازِ حسین ہی بلے عالی کوئی نہیں حسین جیسا خدا کی قسم ایک فقیر سید ماتمی ازادار مولا امام حسین کے عظیم ذاکر کی موجودگی میں میں پاک شبیر سے معافی مانگتے ہوئے کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرنا کوئی نہیں حسین جیسا اکیلا ہے امام حسین بے کفن ہے پھر بھی حسین اللہ دریحائے قبول کرے حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غام نہ دے اکیلا ہے حسین اگر بے کفن ہے وہ بھی حسین اگر تین دن کا پیاسا وہ بھی حسین اگر بے دفن وہ بھی حسین جس نے جوان کی لاش کو اٹھایا وہ بھی حسین جس نے نادان کی لاش کو اٹھایا وہ بھی اکیلا حسین تیرے اور میرے علاقے میں ابتدائے مجلس ہے بزرگ ذاکر ان کی ایک ریت ایک سنت رہی یا جناب سیدہ سے شروع کرتے یا مظلوم حسین کی غربت سے شروع کرتے برشدی میں آپ سے معافی مانگتے ہوئے جو مجھے خیرات ملے گی شام کی ملکہ آتا کرے گی یقین کامل سے کہتا ہوں جو میرے حصے کی خیرات ہے وہ مجھے یقیناً ملے گی اتنا غریب ہے حسین تیرے اور میرے علاقے میں کوئی مر جائے محلے کی مسجد میں اعلان ہوتا ہے ہم نے کسی پردیسی کو کفن دینا ہے غریب حسین اتنا جس کے بدن کے لپاس کو لوٹا گیا غریب حسین اتنا اللہ تریحہے قبول کرے حسین کی ماہ تجھے دنیا کا کوئی غام نہ دے علی کی بیٹی جب غریب کے بدن پہ پہنچی بیٹے سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہاں پہ تو پتھر ہیں حسین کہاں ہے بندے ہوئے ہاتھوں سے غریب کے بدن سے پہلے پتھروں کو ہٹایا علی کی بیٹی نے حسین سے تین سوال کیے فرمائے حسین تیرا سر کہاں ہے حسین تیرا دیباز کہاں ہے حسین تیری انگلی کہاں ہے تڑپا شہید آدم کا بدن حسین روکن کہتے ہیں علیہ تیری چادر کہاں ہے اللہ تیرا پرسہ قبول کرے حسین کی ماہ دنیا کا کوئی غام نہ دے جمال ملون حسین کی انگلی بھی لے گیا حسین کی انگوٹھی بھی لے گیا چند ایسے مظلوم جن کے بدن کو لوٹا گیا ان سے سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ابن علی ہے ایک ملون کا نام ہے نصر بن مالک یہ ملون وہ ہے جنہ نے حسین غریب کا آمامہ لوٹا جب علی کی بیٹیاں مختلف روایات ہیں ایک روایت میں تیرا محرم ایک روایت میں چودہ محرم جب کوفہ میں پہنچی ملون ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا علی کی بیٹیاں ادھر کھڑی تھی حسین کے قاتل آتے ہی نام لیتے علی اکبر کا قاتل بابا جی ہاتھ میں علی اکبر کا سر اکبر کی ماہ دیکھتی رہی اور جس نے حائے کی یا اللہ تجھے اولاد کا کوئی غم نہ دے اتنے میں حسین بن نمیر اس کے ہاتھ میں بھی کربلا کی لٹ تھی علی اسگر کا قاتل اسگر کی ماہ دیکھتی رہی میں بابا جی سے معافی مانگتے ہوئے ازادار ہیں بزرگ ذاکر ہیں مسحب خان ہیں پھر جزن کی سفید ریش ہے ان سے معافی مانگتے ہوئے عجب انداز میں شمر پیش ہوا اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا اور پسرے ہاتھ میں آریہ کی جادر تھی اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے اتنے میں ابن زیاد ملون نے اعلان کیا کہ جن کو انام نہیں ملے میں انام دے دے کے تھک گیا ہوں کالانا انام لے جانا ایک ملون ہے خولی جب حسین کے قاتلوں کا نام ہے بے شمار تو کیا کر یہ خولی ملون اس کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا ایک ہے نصر بن مالک اس نے غریب کا امامہ لوٹا ہوا تھا خولی اپنے گھر میں گیا اس نے غریب کے حسین سر کو وہ تندور میں پھیک دیا ادھر تندور میں پھیک نہ تھا ادھر دوسرا ہے نصر بن مالک یہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اس نے غریب کے امامے کو اپنے صندوق میں رکھا اپنے حجرے میں چلا گیا جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کی زوجہ موں پہ ماتم کرتی ہوئی کہا بتا تونے کس شریف کا گھر لٹا ہے جب کہا نہ کس شریف کا گھر لٹا ہے ابتدائے مجلس ہے بڑی روحانیت ہے کہتی ہے بتا کس شریف کا گھر لٹا ہے یہ کہتا ہے شریف نہیں باغی تھا اس کا اتنا کہنا تھا اللہ تمہیں کربلا کی زباری نصیب کرائے جب اس نے کہا نہ باغی تھا اس کی زوجہ موں پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر وہ باغی تھا پھر محمد کی بیٹی میرے گھر میں رو کے ہو رہی ہے اللہ تمہارا ماتم قبول کرے اس نے اپنے بستر کو چھوڑا بستر کو چھوڑنے کے بعد حسین کا امامہ اٹھایا امامہ اٹھانے کے بعد کوفہ کے جنگل میں چلا گیا یہ کہتا ہے میں نے حسین کا امامہ لٹا ہے اس کا انام بھی میں لوں گا یہ سمجھا شہد محمد کی بیٹی حسین کا امامہ لینے آئی ہے اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوا یہ واصل جہنم ہوا ایک سال پورا غریب حسین کا امامہ کوفہ کے جنگل کی ریج میں رندہ رہا سال گزرنے کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ جیسے اس جنگل سے گزرا ایک حاجی قریب جا کر کہتا ہے کوئی خشبو بیچنے والا تاجر تھا جو اپنا سامان بھول گیا ہے اس نے حسین کا امامہ اٹھایا اپنے سامان میں رکھا سامان میں رکھنے کے بعد اس نے اللہ کے گھر کا حج انجام دیا انجام دینے کے بعد یہ روضہ رسول کو سلام کرنے کے لیے جیسے مدینہ کے باڑر میں پہنچا ادھر ستائی سال کا خون رونے والا حسین کا بیٹا مدینہ کے باڑر میں کھڑا تھا کہتا ہے اللہ کے گھر کے ہاں جی اگر تو یادت دے میں مزدور بن کر بغیر اجرت کے تیرا سامان اٹھاؤ ادھر امامہ امام سجاد کے ہاتھ میں آیا آجی روزہ رسول کو کبر نفی پہ سلام کر رہا تھا امام سجاد کو دیکھتا ہے کبھی امامہ امام سینے پہ لگاتے کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے کبھی امام بھوسے دیتے ہیں اس نے امام سجاد کا ہاتھ پکڑا کبر نفی میں رہ کے کہتا ہے سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے امام سجاد رو کر کہتے ہیں میری کول کی کول کہنا میں غریب کے باپ کا امامہ ہے ادھر امامہ 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 امام سجاد کے ہاتھ میں آیا امام سجاد جیسے عصمت کی حویلی میں داخل ہوئے جناب رباب نے دھوب کو چھوڑا جناب آلیہ نے مسلے کو چھوڑا حسین کے امامہ کا استقبال کیا شام تک ایک قیامت کا منظر تھا سیدوں کے گھر میں ہر مستور ماتم کرتی رہی ادھر سورج کا ڈھلنا تھا آگے آگے امام سجاد پیچھے علی کی بیٹیا جیسے کبر نفی پہ پہنچی جو کندہ حسین کی زباری جاتا ہے مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا حسین کا کام ہے ادھر امام سجاد کے ہاتھ پہ امامہ جناب آلیہ نے اٹھایا امامے کو کھولا کبر نفی پہ رکھا کہیں اکبر کے نشان تھے کہیں نیزوں کے نشان تھے کبر نفی میں زلزل آیا فرمایا زینب اٹھا لے امامہ میں نانا پرداشت رہی گھر زگدہ آلیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے نانے کی طرف دے کر کہتی ہے نانا تو پھٹا ہوا امامہ نہیں پرداشت کر سکا میں ستر قدم پہ دیکھتی رہی کاتل خنجر جلاتا رہا خالقر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاہد خیق پھٹا ہوا موسیقی